اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے مزہ میں ہوں گے خوش ہوں گے ناظرین اور سامین آج کی یہ کہانی جوہر الطاف جوہر کی طرف سے آپ کی سماعتوں کے نظر کرتے ہیں میری کہانی صرف میری نہیں ہے یہ کہانی ہے لاکھوں دلوں کی جو سہتے ہیں مگر حالات سے باغاوت کا حوصلہ نہیں رکھتے ایک تعلیم یافتہ اور باعزت گرانے میں آنکھ کھولی میں شرارتی بہت تھا اور اب بھی ہوں لیکن تعلیمی لحاظ سے اچھا نہیں تھا جب ہوش سنبھالا تو مسائل نے اپنے آب میں لپیٹنا شروع کر دیا معاشی مسائل جو ہر کسی کو زندگی میں سامنا کرنا پڑتا ہے ہم نے بھی کیا اصل بات مسائل نہیں ہوتے اصل بات یہ ہے کہ آپ اس مسئلے سے نکلتے کیسے ہیں زندگی کے خوبصورت بارہ سال ہم نے ایک جلتے تنور میں گزارے اپنوں نے مدد کی لیکن اس نیت سے جیسے کوئی فقیر کو بھیگ دیتا ہو کیونکہ انسانوں سے تو صرف ملنے میں بھیگ ملتی ہے مگر اس دوران میرے والدین کو اور چھوٹے بہن بھائیوں کو اللہ نے فولادی حوصلے سے نوازا اور ہم سب نے بارہ سال ایک ہی جرم بار بار کیا وہ یہ کہ ہر پل اپنے خواہشوں کا گلہ گھونٹ دیا مجھے نہیں یاد کہ میں نے اپنے سکول کالج کی زندگی میں کینٹین سے کچھ کھایا ہو جیسے بھی تھا گھر پہنچنے کی کوشش ہوا کرتی تھی صرف اس نیاز سے کہ کل کے لیے پیسے بچا سکوں میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ اپنے خاص بندوں کو آزماتا ہے مجھے زندگی میں سب کچھ سہنا پڑا گالی تانہ کیا کچھ نہیں بس ان سب کے بدلے میں اپنے بستر میں جب سونے کے لیے لیٹ جایا کرتا تھا تو بس ایک بات کہتا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا کوئی بات نہیں اپنے لیے خود ہی سہارا ہوا کرتا تھا ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں لیکن تکلیف میں زہری لیلہ جے انسان کبھی نہیں بھول پاتا مجھے یاد ہے جب میٹری کا نتیجہ آیا تھا چھوٹی عید پر ہمارے گھر میں ہمارے ڈاکٹر کزن آ گئے سب سے ملنے کے بعد جب میں ملنے چلا تو اسے ہاتھ ملا کر کہا تمہارے لیے میں نے ایک فیلڈ چنی ہے تم اس کو جوان کر لو کیونکہ تم ہمارے خاندان کے کریٹریہ پر پورا نہیں اتر سکتے میرے ساتھ میری امی بھی کھڑی تھی اس نے فیرون کے لہجے میں بولا تم مکینک بن جاؤ یہاں ایک بات کی تصحیح کرنا چاہوں گا کہ مجھے اس شعبے سے کوئی نفرت نہیں لیکن میں اس لہجے کی بات کر رہا ہوں جو مارنے والی تھی پھر کہا تم ساری زندگی کبھی بھی سفید کپرے نہیں پہن سکو گے کیونکہ تم نا اہل ہو پھر حالات نے ایسا سبق سکھایا اور خود میں جھانکنے کا موقع عطا کیا میری سوچ بدلی اور زندگی بدلنے لگی آج اللہ کے فضل و کرم سے میں انسانوں کا مکینک بن گیا ہوں ایک موٹیویشنل سپیکر کی حیثیت سے مختلف اداروں میں لیکچرز دیئے ان میں پنجاب یونیورسٹی کو ہارٹ میں اور پشاور کے مختلف اداروں میں اللہ نے مجھے لوگوں کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنایا کونسلنگ سری لنکا تک کرتا ہوں اب حال ہی میں دوبائی میں پوری دنیا سے مختلف مکاتب فکر کے دو سب پچاس لوگوں کو مدعو کیا تھا ان میں پاکستان سے میرا نام بھی چنہ گیا تھا میری کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا صرف ایک مقصد تھا اور وہ یہ کہ شاید میرے جیسے یا میری طرح کے حالات سے کوئی گزر رہا ہو تو اس کے لئے ایک امید بن جائے اس ایک جملے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اپنی زندگی گزارنے کا ایک بہت بڑا مقصد بنائیے تاکہ تاریخ میں آپ کا ذکر بہت ہی خوبصورت لفظوں اور یادوں کے ساتھ کیا جائے گا اللہ آپ کو اور آپ کے اہل و آیال کو سلامت رکھے آمین یا رب العالم اگر آپ نے آج کی میسیج سے کچھ سیکھا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارا ساتھ دیتے ہوئے ہماری اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا جزاک اللہ موسیقی 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 موسیقی